قاتلان حسین کہاں ہیں؟ کہاں ہیں؟ جہنم میں دوزق میں پوچھنا چاہتا ہوں سوال کرتا ہوں آپ سے کوئی جہنم میں خوش رہتے؟ بھئی جنت میں خفا کوئی نہیں رہتا لشت تو بنی ہوئی ہے مجھے برا بلا مت کہو میری بات پر گالی مت دو مجھے چواب دو بتاؤنا حسین جنت میں ہے یا نہیں ہے خاندان حسین جنت میں ہے یا نہیں ہے اور جنت میں غم ہے؟ پریشانی ہے؟ تکلیف ہے؟ رونا چیخنا چلانا ہے؟ ایک آدمی کسی تکلیف میں تھا اور رات میں چلا گیا اور وہ رات کی دنیا میں ہے اور آپ جا کر رو رہے ہیں کہ آپ کو بڑی دو کہتا ہے دفعہ تکلیف تھی بابا تمہیں غشیویوں کدھر سے آگیا تو؟ میرے غم کو تازہ کائے کو کر رہے بھئی میں غشیوی میں رات میں میں شادی کرنے لگا ہوں میرے بچی ہو گئے مجھے خاندان مل گیا میرا قوم قبیل ہے میں بڑا آدمی بن گیا مجھے ہوتا منصب مل گیا تو مجھے پرانی بات یاد کر رہے تجھے مارا تو وہ گیا ختم ہو گیا اب تو میں خوشی بھی ہوں غم کی بات نہ کر خوشی کی کر وہ جگہ دکھ کی نہیں ہے تو ان سے پوچھنا چاہتا ہوں تمہیں کیا دکھ ہے اسی لیے کہ وہ جنت میں چلے گئے؟ تمہیں یہ دکھ ہے اسی لیے کہ تمہارے وہ مارنے والے جانب میں چلے گئے اور ماتم حسین پہ بنتا ہی نہیں ہے ماتم تو لشکر ہے یزید پہ بنتا ہے اور کرتے بھی وہ یہ ہیں کرتے بھی تو حسین زندہ ہیں اور زندہ حسین جنت میں اور جو جنت میں ہوتا ہے وہ غمگین نہیں ہوتا اور جو جہانم میں ہوتا ہے وہ خوش ہر محرم میں ان قاتلین کو نیا غم ملتا ہے اور ان شہدہ کو نئی خوشی ملتی ہے کہو سبحان اللہ یاد شہدہ کو کیا ملتی ہے ان کا درجہ بلند ہوتا ہے یہ جہانم کے نچنے درجے میں جاتے فرشتے پھر مارتے ہیں پھر مارتے ہیں لیکن سمجھنا قتل حسین حسین کیوں زندہ بات ہے قتل حسین ایسا جرب ہے جس کے مارنے والے کا ریمانڈ وہاں بھی ہو رہا ہے اور یہاں فرق اتنا ہے کہ باقی مجرموں کا ریمانڈ کوئی اور لیتا ہے حسین کا قتل ایسا ہے جس کا ریمانڈ مجرم خود لیتا ہے کیا کرتا ہے بھئی کشی کی دلازاریوں میں معذرت چاہتا ہوں میں تو بتا رہا ہوں اور وہ بات بتا رہا ہوں جو سامنے ہو رہی ہے میں نے تو ایسی بات نہیں بتای جو نہ ہو رہی ہے آپ بھی مسجد میں بیٹھے وہ تھوڑی دیر بعد بیٹھتے بیٹھتے وہ بولنے والا بھی اپنے ٹوپی دار کر سر پہ مارتا ہے اور کبھی آپ نے غور کیا اندر سے گنجی ہوتے ہیں دس محرم شہادت کی تاریخ ہے دن دن کون سا تھا جس دن میں حضرت حسین شہید ہوئے تھے وہ جمعہ تھا کب تھا امانداری سے آپ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اور شیعہ کے جوانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں ایک سوال ہے میرا جس تاریخ کو حسین شہید ہوئے وہ تو غم کی ہے جس دن کو شہید ہوئے وہ دن بھی غم کا ہے یا نہیں نہیں ان کی نظر میں اگر تاریخ غم کا ہے تو دن بھی ہے یا نہیں تو میرا سوال ہے غم کی تاریخ مناتے ہو غم کا دن کیوں نہیں مناتے غم کا میں بتاؤں کیوں نہیں مناتے بتا دوں تاریخ سال میں ایک مرتبہ آتی ہے دن ہر افتے میں آتا ہے سال میں ایک مرتبہ ڈراما کرنا آسان ہے ہر ہفتے ذرا پٹائی مشکل ہے تو میں تو تمہیں وہاں تک پہنچاؤں گا جہاں سے آئے ہو میں ہم کسے کہتے ہیں چالیشوہ کسے کہتے ہیں اربائین کسے کہتے ہیں کیوں کے معنی چالیشوہ ہیں یعنی چالیش دن بعد کتنے دن بعد حضرت حسین شہید ہوئے کون سیجری کو یہ کون سیجری ہے چودہ سو یہ چالیش مقاب ہے مشرق کی کافر کی عقل ماری جاتی ہے بھئی ایک سٹھ ہجری میں شہید ہوئے چودہ سو چوالیش ہجری بھی ہم ہیں یہ چالیش دن پہلے کس کا واقعہ ہوا جس کا تم چیلم مدار ہے کون ہے یہ یہ چالیش دن پہلے کس کا واقعہ ہوا کون ہے یہ اس کی تعریف تو بتاؤ اگر حسین ہے تو جشنی آزادی کیا ہے جشنی آزادی ہے تو غم کیا ہے وہ بھئی سمجھنے کی بات ہے بات کو سمجھو مجھ سے کوئی کہتے ہیں آپ حسین زندہ باد کیوں کہتے ہو میں نے کہا حسین زندہ باد ہے حسین زندہ باد تھا حسین زندہ باد رہے گا اس لیے کہ جنت میں حسین ہے زندہ باد مکہ میں حسین تھا زندہ باد مدینہ میں حسین تھا زندہ باد نبی کی گوہد میں حسین تھا زندہ باد پرمبر کے کندوں پہ ہے حسین زندہ باد فاطمہ کا خوش فاطمہ کا دودھ پیا چنابِ حسین نے زندہ باد علی کا خون ہے جنابی ہُسَنًان میں نے چطب ع logarاناً i'mر کہ پیچے کھرا ہُسَنŞ Career اور جمهر روزمان کے پیچے کھرا ہُسَنantesیںissimo اور جمهر کرتا ہُسَن Xin кар Gh请 دے گیا تب بھی زندہ بعد میں تو نہیں کہہ رہا قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَقُولُوْ لِمَائِ يُغْتَلُوْ فِي سَبِينِ اللَّهِ مَاد مَتْ کہو مُرْدَ پبندی لگا دی جام دے دیا قتل ہو گیا سید ہو گیا خون گر گیا سبھی کچھ ہونے کے بعد بلہ یا اسے مُردہ نہ کہو ربا کیوں نہ کہیں کہ یہ زندہ ہے اللہ کیسے زندہ ہے جو جو میرے رستے میں جام دے وہ قربان ہو کر بھی زندہ ہے قربان مقفت کی دعا کرتے ہیں کیوں زیاد چلی جائے کی نہیں کرتے کبھی زندہ ہے تیرا ڈاکٹر دل کی دھرکن دیکھ کر بتائے یہ بھی زندہ ہے میرا خدا حسین کو دیکھ کر بتا رہا ہے حسین زندہ ہے تیرے ڈاکٹر کی زبان بتاتی ہے یا اللہ کا قرآن بتاتا ہے بابا کیا براتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَ الْلَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتَ پہلے کہا مرتا کہو مت پھر کہا مرتا سوچو بھی مت جس کے مرتا سوچنے پہ میرے خدا نے پابمتی لگا دی ہے وہ حسین مرا نہیں زندہ ہے کیا ہے کیا ہے جاؤ جا کر ان پاگلوں سے کہو زندوں پر ماتم نہیں ہوتا زندوں پر ماتم اور کوئی زندہ کوئی کہتا ہے یہ تو وہ زندہ ہے جس کی زندگی میں شک ہی نہیں ہے کسی نے کہا کیوں شک نہیں ہے میں نے کہا اس کو قرآن نے زندہ کہا رحمان نے زندہ کہا محبوبِ زمان نے زندہ کہا اس کے زندہ ہونے میں کیا شک ہے اور جب یہاں سے گئے تھے نبی آئے علی آئے اممہ آئی ان سب نے انہیں گلے لگا دیا بتاؤ جب کسی کو حضور گلے لگائے دل میں تھنڈ پڑ گئی نہیں پڑ گئی ادھر دل پہ تھنڈ پڑی ہے ادھر وجودوں پہ آگ لگی ہے محرم کے مہینے کو سمجھو اس کی اہمیت کو سمجھو اور آخری بات حضرت حسین کی زندگی کے صرف تین دن ہی کیوں بتاتے ہو حضور کا حسین کا بچمن بتاتے ہو اور کربلا بتاتے ہو اٹھاون سال زندہ رہے درمیان میں کیا کرتے تھے کیوں نہیں بتاتے یہ بتائیں گے تو مذہب جائے گا وہ کربلا میں حسین کے ساتھ شہید کون کون ہوئے کیوں نہیں بتاتے ہو یہ بتائیں گے تو بھی مذہب جائے گا اس لئے کے پہلے شہید ہونے والے کا نام ابو بکر ابن علی ہے دوسرے کے نام عمر ابن علی ہے تیسرے کے نام عثمان ابن علی ہے اور مذہب کی بات بتاتا ہوں حضرت علی کے ایک گھر میں بیوی کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا اس کا نام بھی عمر رکھا اور دوسری بیوی کے ہاں پیدا ہوا اس کا نام بھی عمر رکھا کیا محبت ہے یار اچھا آپ کسی کے دروازے پہ دستک دیں اور اندر سے بچہ نکلے اور وہ اپنا نام عمر بتائے سچ بتاؤ یہ گھر کس کا ہے بھئی آپ دروازے پہ دستک دو اندر سے بچہ نکلے اور نام ابو بکر بتائے یہ گھر کس کا ہے بھئی آپ دروازے پہ دستک دو اندر سے بچہ نکلے نام عثمان بتائے گھر کس کا ہے علی کے گھر میں ابو بکر ہے اس لئے سننی کا گھر ہے علی کے گھر میں عمر ہے علی کے گھر میں عثمان ہے اور تم جتنے قصے سناتے ہو کہ ان کے بات پیدا ہوئے ہیں سب قصوں کے بات پیدا ہوئے ہیں اس لئے میں آپ سے کہتا ہوں نوجوانوں سے کہتا ہوں دیکھو سچ بات سنو سچ بات سمجھو حقائق کے سامنے آؤ اپنا ایمان زہر مت کرو ایمان برباد مت کرو ان چکروں میں آ کر اپنے ایمان سے خالف سوال کرو سوال اٹھاؤ پوچھو آپ کا حق ہے ایسا کیوں ایسا کیوں ہیں وہ ہمیں چکر دینے کے لئے کبھی فدق کی بات اٹھاتے ہیں کبھی دروازے کی بات اٹھاتے ہیں کبھی قرم کرتاز کی بات اٹھاتے ہیں ایک سمجھ میں آئے یا نہیں آئے گھر میں اپنے بچوں کو شکھاؤ اسکول میں اپنے دوستوں کو بتاؤ کارخانے میں فیکٹری میں مل میں کالج میں اپنے دوستوں کو بتاؤ